یہ تو ایک ہندو چھوٹا سا گاؤں بنانے میں بھی پھیل لوگ یہ کہاں سے بنا پائیں گے ہندونا یہ چرکوٹ قسم کے لوگ ہیں جو مہن بھاگوات ہے یہ چرکوٹ قسم کا آدمی ہے ان کا کام ہے نفرت پھیلانا اس کے گینگ گرگے جتنے لوگ ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا دیتے ہیں ہمارا اس کنونسن میں جو متا ہے وہ متا ایویم کا متا ہے ایویم ایک بیمان مسین ہے جو ڈی سی اری جو ہے کاسٹیسٹ ہے ایجاتیوادی ہی آرکچن کے خلاف پھیلے دیتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں جو کولیجیم سسٹم ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو پرموسن میں بھید بھاو ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو آرکچن سماپتی کا کھیل چل رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ سب تمام مwordsیاں اور دو جو دن ہمارے ہاں جو کارچ کرام ہونے والا ہے اس میں سے ہم نے تیس کے جو پرمک ہمارے چند تک ہیں سماج کے ہمیں تمہیں جو بلانے کا کوشش کیا ہے نمشکار میں پوجا آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اوم سودا جی انہی سے جان لیتے ہیں ان کے سنگٹھن کے بارے میں اور کیا کچھ پروگرام ہونے والا ہے اٹھارہ اور انیس جون کو کونسٹیٹیشن کلب میں بہوجن سماج کو لے کر ان کے مددوں کو لے کر کیا کچھ ان کی باتیں ہیں کیا کچھ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ان کے مدد دبا دیے جارے ہیں ان کو لے کر ایک بہت بڑا کام کاج وہاں پر ہونے والا ہے تو انہی سے جان لیتے ہیں سر کیا جرورت پڑی کہ وہاں پر کونسٹیٹیشن کلب میں بہوجن سماج کے لیے آپ کو آواز اٹھانے کی سامنے آنا پڑا دیکھئے پوزہ میرا نام ہے ڈاکٹر روم سودھا میں اکھیل بھارتی پریسنگ کا راشتیہ مہا سچیب ہوں ہمارے سنگٹھن کے راشتیہ دیکھش ماننے ڈاکٹر رودیت راج جی ہیں ہم لوگ آنے والے اٹھارہ اور انیس جون کو دلی کے کنسٹیٹیشن کلب میں دو دن کا راشتیہ ادھیویشن کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہمارا راشتی ادھیویشن ہے یہ اصل میں راشتی ادھیویشن ہمارا اس دیس میں جو پورے دیس میں جنےو کا جو کھیل شروع ہو گیا ہے پورے دیس میں جو منوواد کا کھیل چل رہا ہے پورے دیس میں جو برہمنواد ننگا ناچ کر رہا ہے ان سب کے خلاف ایک ساموہک سنگھرس کا جو بگل ہم پھوکنے جا رہے ہیں کنسٹیچیوشن کلب میں ہمارے نیتا ڈاکٹر رودیت راج جی کے نیتریت میں یہ جو کارجکرم ہے ہمارا دو دنوں تک چلے گا اور اس کارجکرم میں پورے دیس سے نہ کہول ہمارے سنگٹھن سے جورے ہوئے لوگ پریسنگ سے جورے ہوئے لوگ بلکہ پورے دیس کے جتنے بھی امبیٹ کروادی ہیں جتنے بھی بہوجنوادی ہیں جتنے بھی پھولے پیریار کانسی رام کو ماننے والے لوگ ہیں امبیٹ کر کو ماننے والے لوگ ہیں وہ سب اس کارجکرم میں سامل ہوں گے ہم نے اس کارجکرم کو بلانے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کیونکہ دس مارچ دو ہزار بائیس کے چناؤ کا جب ریجلٹ آئے اتر پردیش چناؤ کے ریجلٹ کا تو مانو لگا کہ پورے دیس کی جو بہوجن راجنیتی ہے وہ لگ بھگ مر گئی ہے یا سماپت ہو گئی ہے اور ایسا ہوا بھی ایسا ہوا بھی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اور ایک نروات اتپن ہو گیا پورے دیس کی جو دلیت راجنیتی بہوجن راجنیتی میں ایک نروات سا اتپن ہو گیا اس استحطی میں ہم لوگوں کو لگا کہ نئے سیرے سے بات کی جائے نئے سیرے سے کام شروع کیا جائے اس لیے ہم لوگوں نے ایک کھلا کارجکرم رکھا ہے سب کو آپ کے چینل کے مادہم سے بھی ہم تمام جو بہوجن ساتھی ہیں اس دیس کے جو پرگتی سیل لوگ ہیں سب کو ہم آمنترت کرتے ہیں کہ آئیے اٹھارہ اور انیس جون کو کنسٹیچیوشن کلم میں مل کر بات کرتے ہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ آخر یا جو دیس بیچنے کا کھیل ہے یہ جو کبھی بی ایس انل بیچ دیا کبھی امٹی انل بیچ دیا کبھی گیل بیچ دیا کبھی بھیل بیچ دیا کبھی سیل بیچ دیا یہ جو دیس بیچنے کا کھیل ہے اس دیس بیچنے کے کھیل کے خلاف اس دیس میں اب امبیٹ کر وادیوں کو ہی آگے آنا ہوگا ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امبیٹ کر وادیوں کو آگے آنا ہوگا کیونکہ سب سے ادھیک جو نیجی کرن کی مار ہے یہ مار امبیٹ کر وادیوں پر پڑی ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جندگی میں آج جو بھی پریورتان آیا ہے وہ آرکشن کی وجہ سے آیا ہے آرکشن تو اب جو ہے لگبک ختم ہو گیا ہے اب کیا ہی کریں گے دس جو مارچ کو بہت بڑی ہار ہوئی ہے بہوجن سماج کی کیا ہی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھئے پوجا جی ہارے تو ہم تب بھی نہیں تھے جب ہم کو طلاب کا پانی نہیں پینے دیا گیا تھا تب بھی باواسہ ہم نے سنگھرز کیا تھا اور پانی پیا تھا ہارے تو ہم تب بھی نہیں تھے جب ہماری ماتہ ساویتری وائی پھولے کے ساری پر گوبر پھیک دیا گیا تھا اور وہ ساری بدل کر پھر پڑھاتی تھی بچوں کو تو ہم ہارنے والے لوگ ہیں ہی نہیں ہے ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس دیش کا جو بہوجن سماج ہے ان کے پاس سماجک پرتیشتہ کے نام پر کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ویراست ہے ہمارے پاس جمین نہیں ہے ہمارے پاس سممان نہیں ہے ہمارے پاس ہے تو صرف اور صرف سنگھرز کی ویراست ہے تو اس سنگھرز کے ویراست کے راستے ہم نے آگے بڑھنے کا کام آس تک کیا ہے وہاں پرم پر آجاری ہے ہم لوگ چاہے جتنی بھی بری استحتی ہو چاہے مہن بھاگوت جتنا بھی جوڑ لگا لے ہمارے استحت کو مٹانے کا ہمارے اس دیش کے بہوجنوں کے آتم سمان کے ساتھ کھیلنے کا ہم اس ساجیس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ جتنا ہمیں مٹانے کی کوسیس کریں گے اتنا ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس دیش کا جو بہوجن سماج ہے خاص طور پر دلی تادیب آسی پچھرا سماج جو ہے وہ گھاس کی طرح ہے گھاس کبھی مرتا ہے کیا اور گھاس کو آپ دوا بھی دو تو نہیں مرتا ہے ہم بیج کے طرح ہیں مٹی میں دوا دیں گے تو بھی ہم ہوگائیں گے تو اس لئے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کتنی ساجیس کریں گے ہمارے ججبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارے سنگھرچ میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہم پورے ججبے کے ساتھ یا جو بھاگیداری کا سوال ہے یا جو حق کا سوال ہے ہم ان سوالوں پر ہم لڑتے رہیں گے ہمارا اس کنونسن میں جو مدہ ہے وہ مدہ ایویم کا مدہ ہے ایویم ایک بیمان مسین ہے جو ڈی سی اری جو ہے کاشٹیسٹ ہے جاتی وادی ہے آر اکچھن کے خلاف ہے اس لے دیتی ہے ہم اس کے خلاف ہیں جو کولیجیم سسٹم ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو پرموسن میں بھید بھاو ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو آر اکچھن سماپتی کا کھیل چل رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ سب تمام مدہ ہیں اور دو جو دن ہمارے ہاں جو کارچ کرم ہونے والا ہے اس میں سے ہم نے دیش کے جو پرمک ہمارے چند تک ہیں سماج کے ہم نے ان کو بلانے کا کوشیز کیا ہے اس میں آئے لوگوں سے رو برو ہوں ہمارے پہلے دن وقتہ ہوں گے دلیپ منڈل ڈاکٹر رتنلال نیسنل دستک کے سمپادک سمبو سنگھ دموک نایک کی سمپادک مینا کوتوال نوین کمار یہ سب ہمارے وقتہ ہوں گے اس دن اور پورے دیش سے لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ بات کریں گے انہی اس کو ہمارے وقتہ راکے سٹکیج جی ہوں گے کیسان نیتہ کیونکہ نیجی کرن کا درد وہ بھی جھیل رہے ہیں اور ہم سب درد کا جو ہے ہم لوگوں کا ساجہ رشتہ ہے ہم لوگ ایک منچ پر آئیں گے بات کریں گے اور آگے کی رن نیتی تے کریں گے کی بھوشت کیسا ہو نئے وکلپ پر بھی بات ہوگی کہ راشتی اشتر پر کس وکلپ کی اور بڑھا جائے بہوجن سماج میں سے کچھ ایک چہرے ہیں جیسے کی آپ ہیں یا پھر اودیت راج جی ہوں بس وہی لوگ جو ہے سامنے آ کر بات کرتے باقی بہوجن سماس تو اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے دیکھیں کیا ہے کہ ہم ہندو سمجھتے نہیں ہم کو ہندو سمجھایا جاتا ہے اور جو لوگ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اس کا سرگنا ہے مہن بھاگوت celui کے ماتہ سے پوجہ میں مہن بھاگوت سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں لگاتار یہ سوال الگ الگ منت سے بھی کرتا ہوں مہن بھاگوت تم بتاؤ ہمیں کہ اگر ہم بھی ہندو ہیں تو پھر یادو کیا ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے کسوہا کیا ہوتا ہے کھٹیک کیا ہوتا ہے جاتو کیا ہوتا ہے چمار کیا ہوتا ہے یا بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے اگر سب ہندو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندو راشت بنائیں گے ہندو تنہیل کے طور پر کمپلیٹ ہندو گاؤں ہی بنا کے دکھا دیں اے ایسا گاؤں جس میں سب رہیں سوہی لوگ رہیں وہاں کوئی بنیاد نہیں ہو کوئی برہمن نہیں ہو کوئی بیس نہیں ہو کوئی دلیت نہیں ہو ایسا گاؤں ہی بنا کر اس دیس میں وہ دکھا دیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہندو راسٹ بنائیں گے یہ تو ایک ہندو چھوٹا سا گاؤں بنانے میں بھی پھیل لوگ یہ کہاں سے بنا پائیں گے ہندو بان گیا ہے اور آپ کیا رہے ہیں کہ کہاں سے بنائیں گے بہو جن سماج سے تو کوئی چہرہ آتا نہیں ہے مایا واتی جی ہے ہاؤس آریسٹ ہیں وہ کبھی سامنے آتی نہیں ہے کوئی بہو جن سماج کا ایک بڑا چہرہ سامنے ہے نہیں کیا ہی کر لیں گے آپ لوگ دیکھئے یہ ہندو راشٹ ٹوٹلی ایک فیک ایجنڈا ہے کوئی ہندو نہیں ہے یا دیش جو ہے جاتیوں کا گیروہ ہے کوئی ہندو نہیں ہے پھر جاتی کیا ہوتی ہے ہی نہیں ہندو یہ دھرم کے نام پر لوگوں کو برگلانے کا کھیل کھیل رہے ہیں دھرم کے نام پر لوگوں کو برگلانے کا کام چل رہا ہے سب کچھ کی ایک سمیہ سیما ہوتی ہے سمیہ ریکھا ہوتی ہے جب ہٹلر اور موسولینی کا امرجنس ہوا تھا تو کس نے سوچا تھا ہٹلر کی سبھاؤں کی بھیڑ دیکھئے گوگل پر اپلرد ہے کس نے سوچا تھا کہ ہٹلر کا افسان ہوگا جب موسولینی کو ات کر چل رہا تھا کس نے کس نے سوچا تھا کہ جب موسولینی کتے کی موت مارا جائے گا تو اس کے موہ پر مہلائیں پہ ساب کریں گے کس نے سوچا تھا جب اس کا امرجنس ہوتا ہے یہ جو تمام ہٹلر وادی لوگ ہیں موسولینی وادی لوگ ہیں میں آپ کے چینل پہ کہا رہا ہوں نا الہی ہم بھی دیکھیں گے جب اپنا دور آئے گا ہمارا دور آئے گا اور یہ جو ہٹلر کو ماننے والے لوگ ہیں موسولینی کو ماننے والی لوگ ہیں ان کی بھی حالت وہی ہونے والی ہے تو ابھی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 18 اور 19 کو آپ کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے آپ تو جگہ جگہ چرچہ کر رہے ہیں کہ پروگرام کریں گے کیا واقعی میں یہ دلیت اور بہجن سماس جھٹے گا وہاں پہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دلیت اور بہجن سماس تو سویا پڑا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے لوگ جو دیکھیں جو امبیت کروادی طبقہ ہے چاہے سی ایسٹی کا تو ایک بڑا طبقہ امبیت کروادی ہے وہ تو آتے ہی ہیں ہم نے لاکھوں کی ریلیاں کی ہیں اوڈیت راجی کے نیتریت میں لوگ اپنے نام کے پیچھے امبیت کر لگا لیتا ہے مگر کام ہندو والا کر رہا ہوتا ہے بلکل دیکھیں پھرجی لوگ ہیں پھرجی لوگوں تو سماج بھی پہچانے گا اور پہچانتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے تو کھلی کول دی ہے ہم لوگوں کا تو ہمارا جو سنگھٹھن ہے پریسنگ اس کا تو پورا ہی تحاسی ہے سنگھرز کی پوری ویراست ہے ہم نے تو سمیدھان سنسو دھن کئی کر آئے سب جانتے ہیں ہم نے سمیدھان سنسو دھن بھی کر آئے تو ہمارا کام ہے لڑنا ہم نیراس ہونے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو ہم کھلی اپیل کر ہی رہے آپ کے چینل کے مادہم سے بھی کی ہے لوگ آئے آئیے ملکر لڑتے ہیں بات وچار کرتے ہیں کوئی نیا وکل پھوچھتے ہیں کوئی نیا راستہ نکالتے ہیں کوئی نئی بات کرتے ہیں کہاں فیل ہوئے ہیں اپنی کمجوریوں پر بات کرتے ہیں کیونکہ بات تو مانتے ہیں کہ بہو جن سماج کی کمجوریاں ہیں بلکل کمجوریاں ہیں اگر کمجوری نہیں ہوتی تو بات تو بہو جن سے شروع ہوئی تھی بات بہو جن سے ہو کے سر جن پہ ہوئی اور اس چناؤں میں تو برہمن سمیلن ہو گیا بات ہوئی تھی بابا صاحب کی جہنتی منانے کی تو لوگ پرسوران جہنتی منا رہے ہیں بات ہوئی تھی ہمیں ہمارا گورب اور آتم سمان لوٹانے کی تو کچھ لوگ بیہار میں بھومیہاروں کے آگے ناک جو ہے گھسیٹ رہے ہیں تو یہ ہم فیل تو ہوئے ہیں میویتی جی نے بھی اتر پردیس میں کیا حسر کیا ہم لوگوں نے دیکھا پوری بہو جن راج نیتی کو ستیس مصرہ کے پیروں پر گروی رکھ دی ہے پورا ٹھپ کر دیا ایک نروات ہے میں بہنجی کے خلاف نہیں ہوں بہنجی نے کام بھی کیے ہیں لیکن یہ جو ہوا ہے یہ کریڈٹ بھی انہی کو جائے گا نا بات تو کرنی پڑے گی اس لئے اپنے لوگوں کو بلائے ہیں ہمارے کچھ کر میں اپنے لوگ آئیں گے ہم لوگ مل بیٹھ کر بات کریں گے کہ ہم لوگ کہاں فیل ہو گئے کہاں چوک ہو گئی ہم سے کیا کرنا ہے کس راستے آگے بڑھنا ہے نئی راج نیتی کیا ہو راج نیتی کی نئی دشا کیا ہو نیا وکلپ کیا ہو نیا کام کیسا ہو کیا طریقہ ہو کام کرنے کا کیا ہو نیا آئی ڈیا جو کی امبیڑ کر کا مانیور بابا صاحب کا کانسی رام جی کا سپنوں کا بھارت کیسے بنے اس کے لئے ہم لوگ بات کریں ابھی اپنے موہن بھاگوت کی بات کی موہن بھاگوت تو آ کر جو ہے منچ پر سے اب کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے کا دھرم کے خلاف اس طریقے کا ٹھےس پہنچے ہم نہیں کر رہے ہیں ہندو بھی بھائی ہے مسلم بھی بھائی ہے وہ تو آ کر سیدھا سیدھا بھی ایسے بیان دے رہے ہیں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ان کے ایک ایجنڈا ہے ان کی چال ہے یہ چرکٹ قسم کے لوگ ہیں جو موہن بھاگوت ہے یہ چرکٹ قسم کا آدمی ہے ان کا کام ہے نفرت پھیلانا اس کے گینگ گرگے جتنے لوگ ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا دیتے ہیں لیکن ان کا جو مول ایجنڈا ہے اب اسپسٹ ہو رہا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے سیوراچ چوہن کا بیٹا جو ہے امریکہ سے اللم کر رہا ہے امیت سا کا بیٹا بی سی سی آئی کا چیئرمن بنے گا اور ڈلیت بہو جن ڈلیت آدیب آسی پچھرا کا بچہ جو ہے سیولنگ خودے گا جا کے یہ گدھا سمجھ رکھے ہیں ہم لوگوں موہن بھاگوت ہم لوگوں کو گدھا سمجھ نہ بند کر دے ہمارے سماج کا جو ہسام بیٹ کر وادی ہو گیا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اب گاؤں گاؤں تک ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ اب جو ہے جو بہو جن سماج کا لوگ تھوڑا بہت جو ہے جاگ چکا ہے وہ بہت مٹ کی اور بہت پرتیماؤ کی جو ہے انہوں نے گوھار لگا دیئے کیونکہ اس کے نیچے سب سے نیچے کا اتحاس سب جاننے لگ رہے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ان کا پھر سے کچھ ایسا ایجنڈا تو نہیں ہے موہن بھاگوت میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا کھوڑنا ہے کھوڑ لو بامیان سے لے کر جمہو کسمیر اور بیہار تک جہاں جتنا چاہے کھوڑ لو ہر جگہ بودھ ہی بودھ ملیں گے نبے پنچانوے پرتیشت اس دیش میں جو ہندو دیوی دیوتاوں کی مورتیاں ہیں وہ تو بودھ کی مورتیوں کو چونری اور سندھوڑ لپیس کے بنایا گیا ہے تمام جگہ بودھ ہی بودھ بھرے ہوئے ہیں یہ دیسی بودھ کا رہا ہے بودھ کا دیس ہے تو یہ کھوڑیں گے نہیں نا ہر جگہ ان کو پتا ہے کہ بودھ ہیں ہر جگہ اور بودھ ان کو یہ لوگ پسمیت سنگھ والے لوگ ہیں ان کو بودھ پسند نہیں ہے اس لئے کھوڑیں گے بھی نہیں اس کے نام پر جتنی چھچلی تھٹ کلاس چیپ والی راجنیتی کر سکتے ہیں کریں گے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کوشیز کریں گے دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر یہی کرتے رہے ہیں ان کے پاس تو ایجنڈا ہے نہیں کہتے رہتے بہت ہوئی مہگائی کی مار اب کی بار پھلانا ڈھمکانا کی سرکار پیٹرول ڈیجیل اور سرسوں تیل کا ریٹ دیکھ لیا ہم نے انہوں نے کہا بہت ہوئی کسانوں پر وار اب کی بار پھلانا ڈھمکا کی سرکار سارے کسان سڑک پر آگے دو سو سے ادھگ کسان مارے گئے انہوں نے کہا بہت ہوا یوہوں پر مار اب کی بار پھلانا ڈھمکانا دور جو اب آپ لانے والے ہیں ٹھارہ انیس کو جرہ اس پروگرام کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائے کیا کچھ رہے گا کیا کچھ مددے رہیں گے کیا کچھ پوائنٹ رہیں گے کیسے لوگوں کو جوڑا جائے گا اور کیسے اس سماج کو وہاں تک لائے جائے گا اور کیا کچھ آپ کی پڑھ نیتیاں اور نیتیاں رہیں گی اس میں دیکھیں کیا ہے کہ یہ جو اٹھارہ اور انیس جون کا کارجکرم ہے جو ہم کنسٹیوشن کلب میں کرانے جا رہے ہیں اس کارجکرم کا ہمارا جو مو لیجنڈا ہے تو ایویم کا سوال ہے پرموشن میں آر اکچھن کا سوال ہے آر اکچھن کا سوال ہے نیجی کرن کا سوال ہے پورے دیس میں بڑھتے دلیت اتپیرن کے معاملے ہیں جو بہو جنوں پر جو فرجی مقدمے لادے گئے ہیں وہ معاملے ہیں منڈل کمیسن کی سفاری سے لاغو نہیں کی گئی ہے وہ لاغو کریں جاتی جنگرنہ کو پبلیس کریں ان تمام سوال جو بہو جنوں کے زندگی سے جورے سوال ہیں ان تمام یہ تمام سوال ہمارے اٹھارہ اور انیس جون کنسٹیوشن کلب کے کارجکرم کے کیندر بندو رہیں گے ان کے اردگرد ہم بات کریں گے اور پورے دیس سے ہم لوگوں کو جوڑنے کے لئے دیکھیں یہ جو مکھ دھارہ کی میڈیا جس کو کہتے ہیں یہ تو منو میڈیا ہے یہ تو منو اس مرتی کے حساب سے کام کرتا ہے منو وادی میڈیا ہے ہمارا میڈیا تو جنہیت ہے ہمارا میڈیا نیشنل دستک ہے ہمارا میڈیا وائس نیوز نیٹورک ہے ہمارا میڈیا دموک نائک ہے اس میڈیا کا بھروسہ اسی لئے آپ کے چینل کے مادہم سے میں بار بار اپیل کرتا ہوں اور پھر اپیل کرتا ہوں آئیے اٹھارہ اور انیس جون کو ساتھیوں اس دیس میں امبیڑکر کو ماننے والے ساتھیوں آئیے مل کر بات کرتے ہیں کوئی نئی راجنیتی کرتے ہیں کوئی نئے وکلپ راشتی وکلپ کی تلاس کرتے ہیں نئے طریقے نئے آئیڈیا پر بات کرتے ہیں میں آپ کے چینل کے مادہم سے بھی میں اپیل کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اوم سدھا جی تو ابھی ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر اوم سدھا جی جنہوں نے ہمارے چینل کے مادھیم سے لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے 18 اور 19 جون کو کونسٹیٹیشن کلب میں ایک بڑا پروگرام کیا جا رہا ہے کاج کرم کیا جا رہا ہے وہاں پر کارے کرم ہوگا اس میں آپ لوگ سبھی لوگ جو ہے بڑی سنخیہ میں پہنچے اور جتنے بھی بہو جن سماج سے ریلیٹڈ مدے ہے جس طریقے سے بہو جن سماج کے ساتھ لگاتار اتیا چار ہوتا آ رہا ہے لگاتار ان کے مدوں کو ان کے لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے شوشت اور پیڑک لوگوں کی جو آوازیں ہیں دب چکی ہیں ان کے حق ادیکار کی آواز کو اٹھانے کیلئے ہی ایسے لوگ جو ہیں موجود رہیں گے وہاں پر اور آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کیجئے جب تا آپ دیکھتے رہیے جنہت آواز میرے سیوگی دھرمیند کے ساتھ میں پوجا دلی